ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بھارت اور کینیڈا کے تعلقات جو ہیں وہ مسلسل نیچے کی طرف جا رہے ہیں وجہ بھی آپ کو بتائی گئی تھی کہ ایک سکھ قوم پرست لیڈر تھے حرطیب سنگھ نجار ان کے قتل میں کینیڈا کا خیال ہے کہ بھارت ملوث ہے اور بھارت کے بھی پون کمار صاحب جو بھارتی ہائی کمیشن میں کسی عوضے پہ فائز تھے اور جو راو کینیڈا کے چیف بتایا جاتے ہیں وہ ملوث تھے ریاضہ انہیں ملک سے نکال دیا گیا بھارت نے جوابی کارہوائی کرتے ہوئے ایک کینیڈین سفارتکار کو نکال دیا اب اس میں نیا جو ڈیویلپنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کینیڈا نے اپنے شہریوں کو بھارت کا سفر کرنے کے بارے میں احتیاط کرنے کا تلقین کی ہے وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ زیکہ وائرس وہاں پھیل رہا ہے لہٰذا آپ کی صحت کو خطرہ ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کشمیر اور بالخصوص راہستان میں لائن روڈر کے ایشیوز ہیں لہٰذا ادھر جاتے ہوئے دھیان دیں تو بھارت نے ظاہر ہے کہ اس چیز کو کسی اور طریقے سے ریڈ کیا اس نے بھی ایک اڈوائزری جاری کی ہے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کینیڈا میں قیام اور سفر کے دوران ان مقامات پہ جانے سے احتیاط کا مظاہرہ کریں جہاں حالیہ مہینوں میں بھارت مخالف سرگرمیاں بڑھی ہیں اور منافرت پہ مبنی جرائم میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے طلبہ کو بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ قریبی کاؤنسلیٹ جو ہے بھارت کا اس سے رابطے میں رہیں تاکہ اگر ہنگامی حالات میں کوئی مسئلہ ہو تو ان کی مدد کی جا سکے کینیڈا میں اس وقت چودہ لاکھ بھارتی نجات باشندے ہیں جو وہاں کی آبادی کا ساڑھے تین فیصد ہیں ان میں سے سکھ آدھے ہیں جو دو فیصد ہیں کینیڈا کی آبادی کا اور جہاں تک سٹورنٹس کا تعلق ہے تو اس وقت کینیڈا میں جتنے بھی دنیا بھر سے سٹورنٹس آئے ہیں ان میں سے ساڑھے تین لاکھ جو ہیں وہ بھارتی طلبہ ہیں یعنی تقریباً چالیس فیصد جو غیر ملکی طلبہ ہیں کینیڈا میں ان کا تعلق بھارت سے ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں وہ پیسے بھی خرش کرتے ہیں اور معیشت میں کنٹریوں بہت زیادہ اچھا یہ آپ الفاظ چیک کریں آپ لینگویج چیک کریں پولٹیکلی کنڈونڈ ہیٹ کرائمز کہ مطلب کہ بیسکلی کینیڈا کی حکومت یا کینیڈا کے سیاستدان یہ ان کو کور دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے پر حملہ کریں اچھا اب ظاہر ہے کہ جو نو جھوٹ کے پیر تو نہیں ہوتے اور یہ تنی خوبصورتی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے اپلاؤڈ آپ کے مراد کینیڈا سے میں کینیڈا کی نہیں میں بھارت کی اچھا سوری اگر آپ دیکھیں کہ کینیڈا میں جو ہیٹ کرائمز ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہیٹ کرائمز کا ہی ذکر کیا گیا ہے نفرت پھیلانے والے جرائم نفرت پر بیسک یا پھیلانے والے نہیں تو آپ دیکھیں کہ top of the list ہے یہودی سب سے زیادہ جو ہیٹ کرائمز ہوتے ہیں وہ ان میں یہودی نشانے بنتے ہیں اس کے بعد مسلمان اس کے بعد catholic پر سم ریزن پتہ نہیں کیوں اور مجورٹی انڈینز کی ہندو ہی ہیں ہندووں کا ذکر ہی نہیں ہے یہاں پہ وہ ادھر ریلیجنز کی کٹیگری میں آتے ہیں مطلب کہ اتنے بھی کرائمز نہیں ہوتے کہ آپ لسٹ میں آپ کی اپنی ایک ہیڈنگ بھی دوسرے یہ کہ اب ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کینیڈا اور امریکہ کے جو سیکیورٹی حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم چونکہ ہمسائے ہیں لہٰذا انٹیلیجنس بیس پہ بڑا سیریس قسم کا تعاون کر رہے ہیں اور کینیڈین حکام یہ بھی کہتے ہیں کہ ہردیب سنگھ نجار کے قتل کے بارے میں ان کے پاس خاصے ٹھوز ثبوت ہاتھ آئے ہیں لیکن انہیں وقت آنے پہ ظاہر کیا جائے جائے گا جو کنزرویٹر پارٹی ہے اپوزیشن کی وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ بختانی کا کیا مطلب ہے بھائی ابھی سامنے لاؤ اس لئے کہ یہاں توا گارم ہے دوسری جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ ہے کینیڈا کے دوستوں کی مشکل ہے مثلا امریکہ ہوا برطانیہ ہوا فرانس ہوا ان کے بلینز آف ڈالرز کے کانٹیکٹس ہیں ڈیفینس میں انویسٹمنٹ ہے سٹیٹیجک مفادات ہیں ظاہر ہے کہ چین کے ساتھ ان کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں بھارت جو ہے وہ ایک اہم کارنر سٹون ہے اور بھارت دنیا کی پانچمی بڑی معیشت بھی بارحال ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کوشش پوری یہ ہے کہ یہ جو تعلقات کا جھگڑا چل رہا ہے کینیڈا اور اس میں انڈیا میں اس سے جو چھیٹے اڑیں گے وہ ہمارے کپڑوں پہ نہ پڑیں ہاں اچھا لیکن دیکھیں اب اس میں دو تین چیزیں اچھا کل ام نے کوٹ کی تھی واشنٹن پوسٹ کی ریپورٹ آئی تھی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ کینیڈا نے کہا تھا امریکہ کو کہ سر اس کو ہم ریز کرنا چاہنے اور بائیڈن صاحب نے کہا کہ سر تھوڑا ہولا ہاتھ رکھیں ابھی جی ٹوئنٹی ہونی ہے پارٹی ہیٹی ہونی ہے لڈو کھا کے آئیں تو پھر آپ دیکھ لینا تو ابھی ایڈریان واتسن صاحب آئی ہے ان کی ٹوئٹ اگر ہم سکرین پر لے آئے اور یہ ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے بخصیل کانگریس یہ وائٹ ہاؤس کی سوئل اس کی ترجمان کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم بہت قریبی کوارڈنیشن ہماری چل رہی ہے کینیڈا کے ساتھ اور ہم کینیڈا کی اللہ انفرسمنٹ ایفرٹس کو سپورٹ کرتے اور ہاں ہم بھارت کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں اچھا آپ دیکھو اتنا بھی بلیک ان وائٹ نہیں ہوتا بالکل مانا کے سٹریجک انٹرسٹ ہیں لیکن پھر آپ کے کچھ ڈومیسٹک انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں اور اس میں کیا ہے اب جیسے کینیڈا کے آپ مثال نے ٹھیک ہے جیسٹن ٹرودو نے خود آکے بولا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اپنے کسی وزیر کے موہ سے یا آپ نے کسی نیوز نیوز آرگانیزیشن کو لیک کر دیا کہ یہ خردو which means کہ ان کے پاس ساری ہومورک تیار ہے نہیں تو کتنا پاگل نہیں ہے کہ وہ اس طرح آئے گا کینیڈا کے لئے ایک اور مسئلہ ہے کینیڈا جو ہے کیونکہ ان کی ایک بہت اوپن اور لیبرل امیگریشن پولیسی رہی ہے تو وہاں پر تقریباً ہر ملک کے ڈسیڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ایک بہت سٹرونگ ٹامل کمیونٹی ہے جس نے ماضی میں LTT کو بھی سپورٹ کیا تھا سکھ کمیونٹی کی تو ہم نے بات کی ہوئی ہے چائنیز ڈسیڈنٹس اور چین اور کینیڈا کے بھی اس پر بڑا پھڑا رہتا ہے بہت ہے جب میں پچھل دفعہ گیا تھا اسی سال کینیڈا تو میں نے نوٹ کیا کہ ہر مطلب شہر میں آپ جہاں پہ بھی جائیں کوئی نہ کوئی یہ فالون گونگ والے جو ہیں جو ایک مذہبی نیم سیاسی گروپ ہے جو انت پر بیجنگ نے کریک ڈاؤن کیا تھا وہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے